شروع اللہ کے نام سے جنہائن مربان و رحم کرنے والا ہے انجنئر عثمان عواز بسرا کے جانب سے تمام حباب کا اسلام علیکم امید کرتا ہے ہم تمام حباب خیر و حفظ سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو جی نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے ہیں اور میٹرو سٹی کے حوالے سے بہت سے حباب نے یہ پوچھا کہ جی یہ جو آ رہا ہے یعنی روڈا اپروفٹ تو یہ روڈا بیسیکلی کیا ہے تو آج میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آور ویو ایک دوں گا آپ کو روڈا کے حوالے سے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ روڈا بیسیکلی یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کونسی آثورٹی ہے کتنے ایریا پہ ہیں مطلب جو بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مین مین پوائنٹس سے ہے وہ اور اس حوالے سے میری انشاءاللہ اللہ آگے جو ہے ویڈیوز بھی آئیں گی جہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی بتاؤں گا لاہور جو سینٹر لاہور کے یہ بالکل پاس کا ایریا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اپ کمنگ سیریز روڈا کے حوالے سے ایک نظر آئیں گی آج ہم بات کریں گے سپیسیفکلی روڈا سب سے پہلے سٹینٹس مطلب روڈا کا مطلب کیا ہے روڈا سٹینٹس فور راوی اربن ڈیولیمنٹ آثورٹی ٹھیک ہے یہ ایک آثورٹی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کیسے تھے یعنی کہ پاورفل آثورٹی ہے ٹھیک ہے اور میں شاید اس ویڈیو کے اندر یہ بات اگر جو ہے وہ کہوں تو یہ گلت نہیں ہوگی کہ یہ ایک وہی موڈل ہے کہ جو کہ خصوصی طور پہ پاکستان نے ریل سٹیٹ کی فراڈ کو روکنے کے لیے ہنڈر پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اٹھینٹنگ ہے اب وہ کس لحاظ سے دیکھیں زیادہ تر بیسیکلی چیزیں کی ہوتی ہے کہ لوگ جب انویسمنٹ کرتے ہیں کہ جی انو سی انڈر پروسیس ہے اور سکیم جو ہے جی وہ انڈر پروسیس ہی چل رہی ہے یا اللیگل ہے تو انویسمنٹ جو ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں اور وہ پیسہ آپ کا سٹک ہو جاتا ہے آپ کو چیز ملتی نہیں ہے اس والے سے روڈا کے ساتھ جو منصوبہ بننے جا رہا ہے روڈا کے اشتراک سے اس کی ریسپونسیبیلٹی روڈا لیتا ہے اس کی ایک ایک چیز کی ریسپونسیبیلٹی روڈا لیتا ہے دیکھیں جو خصوصی طور پہ خصوصی طور پہ جو لوگ باہر ہیں آورسیس پاکستانی ہیں ان کے ساتھ یہ بہت مین ایکشو آتا ہے کہ جی ہم نے انویسمنٹ کر دی ہے ادھر جی ویب سائٹ پہ ہمیں تو ویب سائٹ کا پتہ نہیں تھا اپرووڈ ہے نہیں اپرووڈ انڈر پروسس ہے ڈوب گئے مطلب اتنا پیسہ لگ گیا فراڈ ہو گیا یہ چیز ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھ کے ریل سٹیٹ کی ایک ایسی آتھورٹی قائم ہوئی ہے جس کا نام روڈا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود چیک کرے گی خود ذمہ دار ہوگی اس چیز کو آپ کے پلوڈ کی آپ کی مطلب کوئی کسی قسم کی آورسیلنگ نہیں نمبر ون آپ کے پلوڈ آپ تک دینے کی ذمہ داری روڈا یہ ساری چیزیں یہ ایک بڑی مینک آتھورٹی ہے مطلب سمجھے کہ لہور کی جو اگر ہم آتھورٹی کے بات کریں تو وہ ایک لڈی ہے جس کا نام ہے لہور دیویرمنٹ آتھورٹی تو اس کے بھی رائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے حد تک ہی رہ گئے ہیں آنے والے ٹائم پہ ہو سکتا ہے روڈا ہی میجر جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا ٹیک آور کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی میں اس حوالے سے یہ تھوڑا سا میں نے آور جو ہے ویو دیا پھر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا رہتا ہوں کہ روڈا جو ہے یہ جی آپ کا فورٹی سکس کلومیٹر کا راوی بیلٹ کی اوپر لوکیٹڈ ہے فورٹی سکس کلومیٹر یہ فورٹی سکس کلومیٹر ایک بہت بڑا ایریا بنتا ہے ٹھیک اور پھر یہ ایک لاکھ دس ہزار اکڑ ایٹس نوٹ کنال ایک لاکھ دس ہزار اکڑ اور اس کو ملٹیپلائی بے ایڈ کر لیں تو سمجھے کہ یہ ایک نیا لہور جو ہے وہ بنے گا آنے والے ٹائم پہ اب یہ کیوں کامیاب ہوگا میں تھوڑا سا اس حوالے سے بتاتا ہوں تو اس حوالے سے بے بیسیکل ایک بڑا زبردست کنٹینٹ ہے جو کہ میں ویڈیو میں نیکس میں لیکن میں ایک ویڈیو اس کے اس ویڈیو کا در ایک پوائنٹ شیئر کر دوں گا لاہور کی ایکسپینشن کی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے لاہور کے آسفر بڑے شہر بیٹھے میں ہے اور ایک طرح بارڈر ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہی ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ویریس جو ڈیویلپرز ہیں وہ روڈا کی اشتراک سے یہ ایک لاکھ دس ہزار ایکڑ جو ہے یہ بنانے جا رہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ ریور فرنٹ سٹی آپ کا بنے جا رہا ہے اور اب تک کی جو میری ورکنگ ہے جو میری ورکنگ ہے اس کے کارڈنگ سب سے بڑا سٹیک یہ روڈا کے اندر یا جو ڈیوڈا کے جو اشتراک سے جو چیزیں آگئے آپ کے بنے جائے گی اس میں سب سے بڑا جو سٹیک ہے وہ پارک ویو سٹی جو ہے وہ ہے پھر اس کے بعد آپ کا پھر دوسرے نمبر پہ جو میری ورکنگ کے کارڈنگ آج تک جو چیزیں آئی ہیں جو آپ کا کنگڈنگ جو ہے وہ گروپ ہے جن کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ادھر لوکیٹڈ ہے آپ کا چکری انٹرچینج کے ساتھ جس کا نام ہے کنگڈم ویلی ٹھیک ہے تو ان کا فیز ون کا کیونکہ انو سی میں نے دیکھا ہے افیشلی شو بھی ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی آٹھ سو جو ہے مطلب آٹھ سو اکڑ کے اوپر ان کا جو انو سی ہے وہ آ چکا ہے پھر اس کے بعد نیو سٹی پیراڈائز جو ہے ان کا بھی یہ میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ بھی اس جانب جا رہے ہیں پھر حبیب رفیق جو گروپ ہے کیپٹل سمارٹ سٹی لہور سمارٹ سٹی پھر اسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن کی بھی بہت سی چیزیں وہاں پہ فیوچر میں مینیج ہونے جاری تو آہ اگر میں شوٹلی اس چیز کو جو ہے کنکلوڈ کروں تو روڈا جو ہے وہ پاکستان کے جو سب سے جو مین جو آپ ڈیویلپرز ہیں ٹھیک ہے وہ ان سب کے اشتراک سے یہ ایک لاکھ دس ہزار اکڑ جو ہے یہ آپ کا بنے جا رہا ہے لہور آہ کی بالکل ایڈجسنٹ ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے کہ جی لہور سے پچاس کلومیٹر دور یا چالیس کلومیٹر دور ٹھیک ہے یہ میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگ اپتا ہوں گا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جی شروع شروع میں جو ہے وہ انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو مشورہ یہ ہے آپ تمام احباب کو کہ ویٹ کیجئے گا ملٹیپل آپشنز آئیں گی روڈا میں آپ لوگوں کے پاس ملٹیپل آپشنز آئیں گی مناسب قیمت کی بھی آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہائی پرائس کی بھی آئیں گی تو آپ نے اگر آپ کا مقصد روڈا میں انویسمنٹ کرنا ہی ہے تو وہ اس میں آپ نے جو مین چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی لوکیشن کس کس جو ہے ڈیویلپر کے پاس ہے آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں وہ چیزیں دیکھیں کلکولیٹ کر کے پرائس کلکولیٹ کر کے اور اس کے بعد آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو ابھی جلدی مت کیجئے گا کسی بھی منصوبے میں انویسمنٹ پتہ لگیں آپ پانچ مرلے گا پلاٹ چالیس لاغ ارپے کے کاؤسٹ آف لینڈ والا پچاس لاغ والا بک کروالے اور پھر بعد میں بیس پچاس لاغ یا تیس لاغ ڈیویلمنٹ چارلز ہو جائے تو وہ ایسے جلد بازی نہ کیجئے گا آرام سے سکون سے ملٹپل آپشنز آئیں گی اس کے کارڈنگ دیکھئے گا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو چیز ہمارے تھرو گے اس کے ہم ذمہ داری لیں گے نیچے دیوے نمبر پر رابطہ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ